ساو سدگل کرپا کا رہے نے اے سیری جاوجی صادہ پاہ سارا صدہ نے ناڑ کے عرچہ ہوئی ہے یہ پہنے بستھار بچے قصہ ساری دات کر چکیا ہے سنگدی بہت ہمیں تو ایک مانگا ہے کہ اے نیٹوں گا آئی کے قصہ سننی ساکرے ناسا نو سمجھ لگتی اس کر کے سنگدی بھی مانگتی کہ سنو بالکل سارگی جے آڑے آر تھونڈ جے ریسی سنیے بھی تو ناڑ لڑ بچار بھی سکی سو اپا یہ سنگدی سو مانگ لیلو جا آونا دا حکم سنگد ساری دا بن کے بالکل سارگی بھی سارے عرصہ کرانگے آن جتے کتے بہت انتریب پاہ ہویا انہوں جرور بچارانگے انتریب عرصہ بچار کے انہوں کے چلانگے سو یہ جو پہلا مہا منتر لکھا گر پر ساتھ تک مہرائی نے اے اکال پرک جی نے گرنان قطیب جی نے عودوں باکشش کیتا دی جہاں آپ جی بہنی ندی رہی سری سلطان پر صاحب تو پردیش ہو کے وہ تو ایک کوت کی کیتا تھی اصل گرنان قطیب یہ کم چپچ پیتے بھی کر سکتے تھی کہہ سکتے میں اکال پر رکھ تو لے کے آیا کینے مندنا تھی تو کوئی تو لوگ کہے جی سی ہون بھی یہ کوئی کوت ہو جی دنیا کیڑا مان دی ہے وہ ایک گرنان قطیب تریقہ ہی تھی بس جو میں پانی پٹھے پاسیں دینڈ لگے دنیا کٹھی ہوگی اے پانی کندر دے رہے ہو کہہ دے اے پانی میں اپنے کھیتا نو دے رہا سنکارہ صاحب سارے حسنل آگے پانی تھی کہہ دے دیکھو کاملہ جاکہ کتھا ہوئے سارے پینڈو لوگ آئے ہیں آبی نار آئے ہیں کہیں کہ تے پانی جاندہ کھیتیاں نو مہارا سچے پاچھا نے سیانت پر یادتر دیتا کہہ دے آ پھر جڑا سورج نو پانی دنے ہو کھڑ کے چوڑیاں ایک تسگوری تک چلے جاندہ کہیں اہمی تھوڑی گلہ بنائیاں ہوئی ہیں لوگ کا نو بے ماں پر مجھ پایا ہویا اصل چی تا نام ہے اے اس طرح گرنانک صاحب میں جدو بھی کوئی دنیا نو کٹھے کرنا ہندہ تیان کھچنا ہندہ تیونہ دا او نو اے جا کوتک مرتا ہونا جیڑا دنیا ساری چک دام او دو میڈیا اس طرح ہی تھی لوگ کا نو حران کرن دا ہون میڈیا ہورت راندہ ہونتہ پہچھے بیٹھے پوری دنیا نو کٹھا سنا رہے ہیں گرنانک صاحب نے جنو جالویچوں باہر نہ آئے اے گل پھیل گی سلطان پر صاحب اس تو بعد ہے کہ ہور لاکھ چیانچ ہور لاکھ چیانچ بہت دور دور تک تین دن کے گل پھیل گی پھر گرنانک دے جی پانی چلے گئے دوب گئے کوئی کچھ کہے کوئی لف دے پھر نہ جاڑ پا کے تیجھے دن مہاراج کو دورہ سنت کاٹھتے جا کے اتھے مڑیاں سن بڑیاں ہونیاں اتھے پرگٹ ہو کے بیٹھے اور مہاراج نے اتھے مول منتروں چان کر کے سنایا تھی سارا نانکھوسی بھی سچ تک اور یہ بچن دسیا تھی بے بے نان کیجی نہیں کیونکہ اکال فرخدے سنو جنو گئے تھا او ساکتا سی سودر اچان کیتا تھی ایک سودر سندہ نے سنایا جڑا جب جی صاحب سے ایک سودر اکال فرخدے سنو کو چاہ رہا جڑا پہ شامنو رہ رہا سے چپڑ دے ہیں ایک سودر جڑا آفتہ راہ دے شروع چاندہ وہ بے بے نان کیجی نہیں سنایا تھا گرو گراند صاحب دے جب تین سودر ہوں دے ہم سویس کر کے سدگرو مہاراج سچے پرادشاہ نے دسیا تھی کہ ایک اور پر ساتھ تک اکال فرخدے واہی بھی انہیں مہینو برشش کیتا ہے کہ کیونکہ میرے سدگرو اکال فرخان میرے مالک ہن مہینو حسن سار دیو چونہ نے حکم کر کے پیجیا ابھی آئے زن رنگکار نرکن سروپ پتا ہے سرکن پھر پتر بن جاندہ اپنے آپے ایس کر کے مہاراج سچے پرادشاہ نے بچن کیتا اکال فرخ واہی برو جی نے گرنان کے دیر سچے پرادشاہ کہ تُسی دنیا زندر سادھا نام جب پاؤ جلی دنیا دکھی ہے سکھی ہو جاوے گی کیونکہ ایک قدرتی کا اللہ انسان اپنے کرمہ کر کے دکھی ہو جاندہ ہے کرمہ کر کے دکھی ہندہ ہے اوہ نے بچوں نکنن دا اور کوئی راستہ نہیں ایک پرمیشن دا نام ہی ہے جیڑا انسان ہوئی انہ تو بچا کے دکھاں تو بچا کے سکھا مل لے جاندہ ہے دکھ پر ہر سکھ کر لے جائے اتنا کالپورک واہی برو نے ایس ہے پن تک جب ہوں جاہاں بچان کر کے سنایا لکھیا گرنان کے دیجی میں بجن کیتا ہے کہ اس حروب دی پرابطی پھر کمی ہوئی کہیں لگے گر پر ساتھ تو اڑے کرپا نال دنیا جو کسے نور اپدی پرابطی ہوئی تو گرنان کے دی کرپا نال ہندے ہیں نام دان ملدہ تھا گرنان صاحب جی بخش کردے نے حیث کر کے کہنے گرو دی کرپا نالے سارا کوئی پرابط ہندہ ہے تو گرنان صاحب نے اگے پر مستد کیتی جب آج سچ جگہ آج سچ ہے بی سچ نانکھوسی کوئی سچ ایک آلات تھا یہ اگے گھر پر ساتھ تک گرنان صاحب نے ملیا اگے ہونہ نے سانوں سارا نانکھوسی پی سچ پا کہ ایک آلات کے مول منتر دی جو دات بخش کیتی ہے میں فیلہ بھی بینٹی کیتی کہ چوتھے پادواڑیاں نو ہی پتائیت گاؤدا جیرے لوگ رجو گن تمہ گن ستو گنچ نے جنہاں نے کوئی دیپدیشتی نہیں کھل دی جنہاں نے یہ بھی نہیں پتا سچ گنڈ حیک نہیں ہے گرنان صاحب ہونکے تھے نے جنہاں نے حلے کچھ بھی نہیں دیکھتا اوہ لوگ بچارے حلے بہت تھلے تھلے دیا گلان گربانی بھی کٹا بٹی گربانی نرشیڑ کھانی نرنکار نرشیڑ کھانی کا رہے نرنکار وہاں وہاں بانی نرنکار ہے جیوڑا ورنکو ہے ایسرہ ایجڑا گرپرسا تک دیکھو نرائن پرویشرا کارپورک نرنکار نے اپنے مکھ ویچوں جان کر کے باکشش کیتا گرنان صاحب دیر آئیں آپ سید کر کے اے بانی جو جان کر کے جو نرنک صاحب نے جو اچان کیتا ہے ایک اوہنکار تو اوہنکار جو سبنا دا پرکاجت ہے ایک جو کیولی کوئی ایک ہے بس اور کوئی نہیں اوہن ایس گلدہ روڑا جنہاں صدہ نار چرچہ ہوئی پہا صدہ کہنے لگے اوہن ہی کافی پوسیوں دے اتھے کار لہ دیتا اے ایک پاسے ایک لہ دیتا گرنان صاحب نے پھر بہت بستار بچ سمجھایا ہونانو کہ اوہنگ بے بچ صرف رجو تمو ستو ہی دیکھ رہے نے برمہ بشمو محیش ہی دیکھ رہے نے اوہنگ بچ پرماتما کے تھے جنہو مہارا سچے پاسچہ نے اوہنگ دی بیاکشا بیاکرنا انسار کر کے کہا لو دفتخواہ صدہ کر دیو گی دیکھ رہے نے پرماتما نام ہے پھر اوہنگ دا اتھے کار کے ولی برامننو سی تو خطریا نو تے ویسا نو سننننہ سی تے شودر نو اتھے کاری نیسی ہونگ تہندہ کہنے تو تا پھر پہتر ہے تو سوننی نہیں سکدا گرنانک دیر جی مہارا سچے پاسچہ کہنے لکے میں ایدے اتھے کارلا دا سی کاردارت کی اندہ کنٹی نیوز لگا تار ایک راست چلنوارا پر باتما کہنے ہو اٹھتے ہے سارے تو ایس کر کے تھلے تنہان ایک لون نار او دوش میں ختم کیتا ہے جیلے وچھ کہا سی کہ شوتر انہوں سننی سکتا خطری تے ویش پڑھنی سکتے کلہ برمڈ ہی انہوں پڑھ سکتا ایک لون نار یہ دوش مک جاندہ ایک دا مطلب کہ یہ ساری دنیاں ایک پرماتما ایک تے ادکار ایک سو ایس کر کے سارا کو جی ایک دیوچ لے آ کر کے کل دنیا دا پلا کرنواز سے اید ایک ایک آل آیا اید ارد سار احمد جمجی صاحب دی قصص بہت زیادہ پہلا کر چکے ہیں پھر مہاراہ نے کیا تھی اید سات متنہ ماراہ نے عرص کیتے نے سو ساتو نائی تریہیٹ عرص بن دے مہاراہ نے کہا ہے نونوں عرص کر کے او جیڈا سارا کو جی بنا دیتا ہے ایسا کہنے اید تک کنی عرص بن جانتے اید کر کے یہ بڑی بستار دی قصہ ابھی اکتے اٹھے ہی چار دن قصہ چار پانچ دن قلعے اکتے پھر کلعے اونکار پانچ دن قصہ پورے مول منتر دی قصہ سات بابا سندر سنجی خالصہ پندہ بارے میں چاری دن سے کیتی سی پورے مول منتر دی قصہ کیا یہ برم گیان ہے آج کل جنہیں انٹرنیٹ کھول لیے نا تو دا کوئی انتی نہیں ہے انہا بڑا انٹرنیٹ دے وچ پر ہوا ہمیں سارا کچھ دیکھ لو دارے دنیا کہتی بھی اے انٹرنیٹ دا کوئی انتی نہیں جا دے انٹرنیٹ دا کوئی انتی نہیں بندے نے بڑھایا تے رابدان تے کتوں پارے نہ پارے کلے ایک اے دا ہی انتی نہیں ہے ایک دا ہی بستار انہا جالے ہو جانے اونکار جو سارے انہا پرکاج کا ہے سو اونکار جو چار نے مستر سے رکھا ہی کر دا ہے سدہ نے ایدھیں بڑے پرشن کیتے تھے یہ پنگل انسار نہیں ہے پھر مارا نے پنگل انسار صد کیتا پھر سدہ نے کہا گھنٹا انسار ٹھیک نہیں پھر ٹھیک کیتا دخائیہ بھی آ کیجئے تھا پھر کہنے جوتش انسار نہیں ٹھیک پھر مارا نے جوتش انسار بھی صد کرتا سدہ نے اپنے بلوں بہت پرشن کیتے کلے کو اونکار دے پھر گرنان کے دیو جی نہیں انہوں نے رائی نہیں دیتا سارے سدھے کر کے بٹھا دیتے ہیں یہاں سرگروہ معارض سے پاشر کیا ایک اونگ کار منگل روپ ہے ایک اونگ کار اس چار میں مرتر سے رکھا کردہ ہے جڑت اسی اونگ اونگ کر کے سواس چڑھوں دے ہو پہلا خبی ناز کا جو بارہ باری کہہ کے پھر مستر کچھٹ کاؤں دے ہو سوڑا باری کہہ کے اونگ پھر بارہ باری کہہ کے سجے پاس ناز کا جو لاؤں دے ہو پورک کمبک ریچ پتی کردے ہو اونگ اونگ بچ تسی پھر جدو مرتک بچ پرکاش ہندہ کی دے درشن ہندے کہنے جی شیف جی دے گریش دے برمہ دے بشنو دے کہنے نرانکار دے تن ہندے کہنے نا جی کہنے نرانکار دے ہوئے کیسے نکر دے کہنے تانیوں نہیں ہوئے کیونکہ اونگ کلے نار صرف تین دیوتیاں دے باقی دیوتیاں درشن ہو سکدے نے جی ہونٹی گالا ہے بہت جار جی ابھی آسی پورش جنہ دے مات سکتے پیزری آت کھولی ہو جنہ نو پتا ہے تو گالا جی پہلے اونگ اونگ دا جاپ کردے نے انہ نو اکال پرکھتے درشن نہیں ہندے درشن کدو ہندے نے انہ نو جنو کہنے نے ایک او امکار اوٹھے پھر گرنان سلاو دے درشن ہندے نے اکال پرکھتے درشن ہندے نے اے ہون چیز ہے جی دی یہ میری کوئی کتاب چاہی نہیں پڑی ہوئی نہ ایک کتاب مجھے لے ہی ہوئی ہے اے پریکٹیکلی جڑے اپنے سکھ قوم بچ ہون رب دے پیارے بیٹھے نے اونا نڑ ساٹی چرچہ ہندی رہ دی ہر وقت میں رہ دی اونا دے بیچی ہیں اوہ میں نے انہی آج چیزیں داسنے رب دے پیارے کے پائی جدو ہنسی اونگ کلے دا بھی بیات کر کے دیکھیا اوہ دو سانو آہ دیکھتے ہی دیکھے کلے جدو ایک کو انکار کے ہاتھ سانو بہت باری لائٹ دے بیچ گرنان سا بیٹھے نجرہ دے اوہ نرنکار آپ صورت ہے کال پھرک باہر ایت کر کے ایک کوئی ساٹے کڑ ایرکھا دیکھا دی جیسی دوجہ انہوں کہنے کوئی نیوے ہیں نہیں ہر ایک آپ کو اپنی تھا آئی ہیں دو سواری آڑا جہاج اپنی تھا ہے ستہ آڑا اپنی تھا ہے سو آڑا اپنی تھا ہے ستہ سواری آڑا اپنی تھا ہے کہ واحد النام جہاج اپنی تھا ہے جنے لکھا کروڑا آربان جیبان اتارنا ہے ایت کر کے اپنے پہلنا جو اور جارے ایتر تیان دینا کہ ایک اوہ انکار جیڑا مہاراج کہنے میں اوہ انتوسی کہنے ہونا ہے پرماعتمادہ تتستی لکھنہ ہندہ ایک ایک ہندہ سروپ لکھا ایک ہی تھوڑی جی اوکھی ہے بس زیادہ وستار نہیں کرتا سروپ لکھنہ ہندہ سروپ نو جناوے جو میں کسے بندے نے کہا میں گرمک سنگھ دے کارجانہ پائی وہ دا کارکتھے پینڈچ چلے گیا وہ بندہ کہنے لگیا اوہ جیتھے کان بیٹھا کہنے کان بیٹھا کہنے جیتے پیڑی کرنگ دی کلی اوہ جیتھے کان بیٹھا ہے اوہ ہندہ تتستی لکھن جیڑا کان ہی اٹھ گیا پر کارجنہ آگیا وہ سامنے کارجی تے کان بیٹھا تھی تاہ دا اٹھ گیا بارو اس کارکتھے جیتھے سروپ لکھن سی وہ نہیں کر کے گیا وہ پھر جا جوڑے گیا بھی کارجنہ کلی تا سارے تے پیڑی ہوئی ہوئی ہے اور وہ دا کارکتھے وہ دا سروپ لکھن پھر کسے بندے نے پچھا کہ گرمک سنگھ دا کارکتھے انہا جو کلی تا سارے تے ہوئی ہوئی ہے انہیں وشیشتہ دازل سی اس کارجی بھی جیدے اٹھ گیا اچھتر کاری ہوئی ہوئی ہے جیدے درواز جیدے اٹھ گیا رنگ ہویا ہویا سو جیدے کارجی سامنے آ تھڑا بنیا وہ پھر سروپ لکھن کتن کیتا ہوں کیسے طرف پرماتما دا جڑا تطف سی لکھن اونگ ہے مارا ہے کہنے اونگ میں مندہ ہو دا تطف سی لکھن ہے دا سروپ لکھن کتن کرو اونگ کتے ہیں سیدھ پھر نیانے ہیں نہیں جیسا انہوں پتا نہیں اسی انہیں سکشہ مارا ہے کہنے میں سروپ لکھن کتن کیتا ہے وہ ایک ہے وہ اونگ دے اٹھ کار ہے تکار جیدے ساتھ چیتنا نند سروپ ہے وہ دا سروپ ساتھ چیتنا نند ہے پھائی یہ جیدے وہ سروپ ساتھ چیتنا نند ہے وہ پھر نادنی ہوں گا یہ جیدے صاحب سے ساتھ چیتنا نند کہنا سوست آتھ بانی برماؤ ساتھ سوہان صدا من چاؤ وہ جیدے ساتھ سوہان صدا من چاؤ نے ساتھ چیتنا نند ہی لکھا ہویا ہوتے جیس کر کے مارا نے کیا کہ سروپ لکھن اسی کتن کیتے میں اور ناد تستی لکھن کتن کر کے اسی سمپورنتا بخشش کیتی ہے ایک اونگ کار جیدوں مہاراہ نے منگڑ ناد چرپڑ ناد کو گو ناد گورک ناد میں ایک اونگ کار دا بیاد کرایا وہ دنگ رہ گئے مہاراہ جیتا کچھ اوری نجر آ رہا ہے کہ دیکھا ہے انہا پرکاش انہا پرکاش مہاراہ جیدے کہ اے او پرکاش ہے یہ لفظ فرز نرنگ کار دا پرکاش ہے پھر ایس طرح مہاراہ جیدے پرکاش نے ایک اونگ کار کتن کیتا ہے ساتھ نامو تتی نو سہاری ساتھ اے ایس طرح بان جیدی ساتھ دے تتی نو سہاری جو ایری نکلے ہو دیا ایری ہی کہیں دی اس شرح مہاراہ نے بہت دنگ آئی جو انہاں سمجھا ہے برہ اپنا انہا کی سمجھے کہ تتی نو سہاری آئیمیں نہیں لگی ہوئی ساتھ اجتے سنتیا کرائی ہوئی دارت نے ساتھ بانیاں دی دی بیدی درستی جسیہ ویسے سارا کنش یہ ساتھ ساتھ تتا ہوئے اتیار ساتھ 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 دا بازگ ہے ساتھ سیون نو گین جیدہ یہ ساتھ کلہ کہیے نیمبودہ ساتھ ایک ہوندہ جاس ساتھ ساتھ یہ تتی سہاری نہ ہوئے تا ایدے ساتھ اٹھ وکڑی عرص بڑھ جانے یہ اس کر کے نامو ممنوکر نامو تو ایدے نام آم آم ہندہ پرپنچ جس پر ماتما مجھے پرپنچ نہیں ہے نامو جیدے مو بھی نہیں ہے نام آم نام بماری دا جیدے جو کوئی بماری نہیں ہے جو ساتھ ہے ایک اونکار ساتھ ہے صد کہنے پھر کسی کہ اللہ ساتھی رہن دندے تام کانوں لایا جن یہ بھی اگر کے کوئیشن آنے دیچا لگے کیونکہ ایک کو دین سارا ساتھ اٹھنا ہونا ساتھ نام پاہ جتو آپا ابھی آج کرنا بے مول منتر دا ایک کتا ہندہ کونکار ساتھ نام کرتا مرک شہدی شہدی کرنا ایک کبھی آج ہندہ ہوری ہوری بول کے ارخان دے بیچتے آن رکھنا ارخان بیچتے آن رکھنا نار مرکن سروپ دی پرابتی ہندی تے بینار تھا تو سرکھن سروپ دی پرابتی ہندی یہ دونوں گلہ وکریان کرتا پرکھو ساری چیز کی تا واہی گروہ کرتا ہے تے پرکھو پورن ہے سارے کے تے بیا پک ہے اچھارا نرکہ بچوں ایک پونہ میں نرک ہے اکار پرکھ واہی گروہ اس نرکتوں سے اکھ دی رکھ رکھا کرتا ہے پرکھو ہندہ پرشار سا دینڈ بڑا کار جیرے ہاتھ بیچے تا تار پکڑی روچی روپ تار ساڑھی پرکاش روپ تار کرتا پرکھو کیوں کیوں کہ جدوئے دا دنگائی بچارک سے کھول کے بستار کر دیا تائے ہیں جو میں ہر ایک اکھر دی پنٹر پرانے جمانیہ تو کمیں بڑیں یہ جو میں آپا کہنے لی فول فارم کی ہے اور فول فارم بکری ہندی ہے سو جو میں آپا کہنے اے ہن میں سبساری دا آردین لگیا کہنے اے میرا پتی پتی جا کھر کتوں ہوں تو چاہیا پا تو ارث ہے پرا تی تو ارث ہو دی تریہ جس تری جا تو ارث ہے پیدا ہویا جائے جائے دا ارث ہے جائے پیدا ہونا پا تی جا اے تھل فارم ہوگی جیسے گی پرا دی تریہ دا ستر جڑا جایا جی نے جنم لیا ہوتا پر پورا جیسے شوٹ نیم سی ہو گیا پتی جا اے سے پرپان جا اے سے پرماما تایا اے تھار اکھر آج تو پہلا بہت سمیں سجد تو لے کے ہوند بھی چاہے ہوڑی ہوڑی اے سے طرح اے جا جی اکھر نے جنم آپ پا ارث کر دیا واہ دار تھا چار جی میں گو دار تھا گھاندہ میرا رو دار تھا پرکاش ایک ایک اکھر دے جی میں ہار اکھر دے پچانمے ارث نے سارم اکھر دے سوڑا ارث کر دے اے سے طرح ہار ایک اکھر کارتا پرکھ بھی ہوند بھی چاہے ایک اکھر دوں ایت کر کے جی انہوں پورن بستار کر دیں پھر بہت جالے بہت ہے نرپا پیتو رہت باہی گروہ آپ ہے نار ماری بھی سمجھ لینا کہ جنہوں آپ پا مول منتطہ بھی آس کر دیں آپ پا ویدہ ہی روپ ہو جانے ہیں آپ پا آپ بھی نرپا ہو جانے ہیں برہم گیانی جیڑا ہے نا جنہوں بھی آس کر دے ہیں وہ کھو دے کونکار بڑھ جاندہ پا وہ اتھے ہو آب ہی نہیں رہندا او دا روپ تبدیل ہو کے تو تو کر دا تو ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں او دا نام بھی ستھ وچھ آ جاندہ ستھ نام کیوں نام رہے ہو سادھو رہے ہو رہے ہو گرگو بند کونان کے جبت میں کن جبیو گرمنت کرتا پرکھ برہم گیانی جیڑا بداتا بڑھ جاندہ برہم گیانی پورن پرکھ بداتا سیسٹی درہ جاندہ روپ بڑھ جاندہ جدو او دے وچھی لینہ ہو جاندہ آپ نر پاو پیتو رہت واہ گروہ ہے ہاتھے ایڑا ہو دے نار جوڑ جاندہ انہوں بھی پیتو رہت کر لیندہ آپ نر آپ پاو دینڈ واہ کینوں دستانوں آپ پیتو رہت واہ گروہ نر ویر ویر تو رہت ہے واہ گروہ چونکہ سندھ کہنے تسی اللہ نر پاو کہت اندھے نر ویر کین دی کی لوڑ تھی مارا کہنے نر پاو تا ہر راکش بھی ہویا کسو دردہ ہی نہیں تھی پر ویر سارے نار کرتا تھی پت پرماد مارا لکھن کر لئی میں نو نر ویر کہنا پی آ چونکہ واہ گروہ ویر تو رہت ہے بیلہ تو رہت ہے واہ گروہ جڑنے ویری انہوں ختم کرنوڑا نر ویر اپنے گر سکھا نو کرنہ بیری تو رہت اکال مورت کال ہندہ موت کال ہندہ شما موت تو ا جتھے لکھ جے اکال کال تو رہت نمستوانگ اکالے نمستوانگ کرپالے نمستنگ اروپے نمستنگ اروپے اروپے دا مطلب روپ تو رہت اا دا مطلب رہت سو ایس کر کے ان اکھر جمع لکھنا انگلیش سارے نار پر ان ایسے پر کر اکال مورت سو مورت دا مطلب شد کہنے لکھے اوہ تا نارے کسی کہنے کوئی مورتی نہیں ہے اوہ تھی مارا رہے گئنے مورت دا ارسیتے ہستی ہے کال تو رہت ہستی ہے پرماتما شروع ہے اوہ تا کال مورت کیاوکہ انہوں کدے باوت نہیں آوندی اوہ سارے انہوں موت تو بچاؤن بڑا باہی گرو آجونی جو باہی گرو جونہ دے بچ نہیں آوندہ پاک دی شد تا نار نار شروع بچ عام طورتے بٹھی پندہ بچ اور سارے تھاماتے یا ساڑھی سنگت بچ بھی اب آ جاؤن دی ایک اوہ انکار کہنا یا ایک مکار کہنا ایک انکار کہنا آخر بچ تکسالی بولی بچ مہارای نے دفعے پراشن جو سکھایا وہ ایک اوہ انکار ہے پاک ساتھ نام کرتا فرک نرپا نرویر کہیں یا نہیں گولی بچ ایسا فرق ہوندہ کئی علاقے میں جو وہ کہنے کہ نرویر یا نرویر ننے دی سے آری شاڑ جانتے گربانی اندر آپ نے نرویر رارنو انکڑ نرویر کہونا پرماتما جی اپا راریدہ انکڑ نال آئیے تھے تا مطلب کہ پھر تا نرویر بہو باج ککھر ہو گیا اگال مورت کار تو رہت ہستی ہے اجونی جو جونہ میں نہیں ہوں دا اجونی اکھر نوں بولن باڑے کئی بار کہہ جانے جب آپ کٹھا بول مطر پڑھ دے ادھو کئی کہنے آجونی آڑے نوں کندہ لاجانے بولن بیچ آجونی دا لو جونہ چوندہ آجونی جونی جو آج مایہ نا جڑی اے تو انی دا نمان تا باڑی نمار تھلے اونی دا چھوٹی ہونا مایہ بھی تھلے آج نام برمہ بی برمہ بھی ہو تو انی چھوٹا ہے اجونی جونہ تو رہت ہے جیڑا سکھ اے مول منطبہ بی آسکری جاندہ کری جاندہ کری جاندہ اونو بھی وائی گرو اکال سرو بھی بنا لیندہ اجونی جونہ تو رہت کردندہ گرو شکھنو سی پنگ پنگ اکھر نگ اکھر ہندہ او ایک نگ 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 دینی سی پنگ کئی لوگ ان سی پنگ او چار نک سی پنگ نہیں لکھ سی پنگ جا سا سو ان بھو سو ان پو ستے سد پرکاش خون ستے پرکاش آپ پہ رنجن سوئے جمیں ہیرہ نکل دا نا بڑا ہیرہ وہ نور ہیرہ جو نیرے میں رکھی تو جگ مک کر دا پرکاش کر ستے پرکاش کر دا دو جڑی ہوسی جان لائٹ لینڈ لوڑ پہ دیا سورج پر مات مات لائٹ خٹ دو سو جوتی پرکاش جسے پہلے ہونک کار اکھر آیا تھی خٹ جوتی پرکاش کی دا نام ہے سورج چندرمہ تاریت اسمان بھی بجلی چار تیجیاں اتے پرکاش لیندی سلس تیج منوک دی بھتیج پرکاش دا ایک آگ وچ پرکاش خٹ جوتی پرکاش جو پر مات مات پرکاش آپ انہیں کی تو پرکاش لیا کہنے انہیں کسے دن لیا وہ اپنے آپ پرکاش مان ہے پرکاش دین وڑا پھن ایک شروع پرابتی جڑی گر پرسا آدھیں پرسا گردار چیتر بھی پرسا دار سا نمد بھی ہے پر لکھر بھی کی تا پر کہا گر جو آیا گو اگیان دے میرے ممیٹ کے روپ پرکاش کر دا انہوں کہنے گر ایک گر اکھر بھی تو اکھر تو ہوند بھی چاہ گر نام جو نگل جان دا ایس سادگرو جی اگیان نگل جان دے گر اکھر تو ہوند بھی چاہ گر تو ایس اتنا گر نام پہاڑ دا تو میرو میرے پر بس سوامی اوٹ گئی میں تیری ناد دولو نام گھم گھتے رکھ لی می ہر میری ایس کر گر رکھر ہوند بھی چاہ پر پیر پک پیج را را ہونا کر پر چھتی بولنا پار ساد نہیں کہنا پار ہوند پرائی ساد سواد پر گھتی اپنی گھر پر شاہ لکھیں نہیں رہ دی گھر پر ساد دے دے نو سیہاری لگی ہوئی دیکھ کھر نو ہر کوئی کہنا میں داد بڑے کوئی کہنا میں ہمیں کی تھی میں تا ہونے پڑھ دی نا ہونے بانی سلا نا بہت لوگ سامنے دے کہ پجاب بانی پڑھ آگی بڑے لوگ پھر جب مول منطر کل نہیں سنا 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 آٹھ ہٹھ گلپ مول منطر جر کر جب دے نا پھر پتا لگ دا بھی بانی پڑھ نہیں کوئی سوکھا کم نہیں آئی نہیں ہرے کی لپی بھی جڑی آپ ہونے پڑھ دیں چیتھی نہیں پڑھ نہیں ہے یہ ساری بانی بیار سار بھی ہے پر انہوں پڑھ دیکھنا بھی پہندا کہ کتھے گرد عرص بردہ گر پر ساد مہاراج کرپا دوارہ اکال فرک جی نے بجن کی تا میرا نام پار برم پرمیشر گر پر ساد تک گر نانک دیو جی نے سارا سربن کر لیا تا یہ حسط کر دیا ہو آپ نے کہا جب جو جپنے جو ہو گیا جب جی ساب بانی دا نام بھی ہے کئی لوگ سلوک بھی کہنے سلوک چار نکیتا ہو یا کئی لوگ کہنے صد کر لی کتاب بھی لکھی ہیں گر پر ساد تک میں کہنے صد کر دی آ کر دی لوڑ کی ہے کتاب لکھ دی کی لوڑ ہے یہ اینی حمد ہے رجو تم ستو تو اٹھے پاس جا کے اپنی بیرتی کھول کر گرنانک صدی گل بھی کر تک بابا ارنام سنگ رام پر کھیڑے وڑ میں دوسرا پریشن کیتا مارا جی راگ مارا روڑا چل رہا بانی آپ ساڑ ہاتھ لکھتا شنکا نہ کر ایت کر کے ایت بہت پار تک کئی برام گیان پچھلت اسی تا آگ چکر چپے پہ 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 نبی پر سنٹ لوگ تک اور پر سات سا کی من جاندے نے ایت کر کے جنہوں بہت گھنٹی نے رب پیار نے مہارای نے پچھ یا مہارای نے آپ دے ہاتھتے لے کے دخوا سات آرہ نار کھوسی پی سچ تا کہ اگلی پوڑی میں مہینو پی لوڑ تھی میں کے دوگا نہ لوڑ دا کہ ایت کر کے میں ایک آیا کہ اتھے تک موڑ رو پہ مغل من پہ رہ تو ہنو میں جت تا مہینو و کال پر تھے گھر پر سات تک پھر 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 نہ من دی شنگ پھر ایک اور سنگ نو میں کہا مہارای نے گھوڑکا پرکاش کر پوٹی پرکاش کر کے ایک تہ سکتا مہارا جی کہنے اتھے تک پڑھ نہ کہنے مہارا جی کہیں گھوڑ پر سات تک پڑھ جانے مہارا کہنے وہ ساتھا حکم نہیں من رہے جیس کر کہنے انہوں ساتھی جمعہ باری جیڑا اپنی مرجی کروگا ساتھی جمعہ باری جو سچ ہے میں تو کہنا گرو سچ باری کہنے آد جو مڈ تو ہی لے شروع تو لے کر جات جکہ دے سرشتی دے بڑھ تو پہلا ہی جو سچ شروع سی سچ دے چچے نمکڑ آد دے سہاری آد کئی بڑھ آد دے کر لائیں لائے دیں یہ سائلنٹ ہو جان دی سنتھی تو بعد سو جو میں کئی سکھن سکھن بڑھ پہلا سارے کام آم کر دے پھر شبد سکھ دے ہوتا نہیں لگ دا بھی سکھ بھی جاؤ پر آج شکھ لیں دے کئی ست بڑا دونہ کر دے ایک کر کے جو آپ سنتھی کر دے آج 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 سنتھی آج سنتھی آج پھر آج سچ جو کال پھر خواہ گروہ ہے سیسٹی دے رچن تو پہلا بھی سچ سی جہ جاؤ انہوں سی جگ آج سچ جگ آج سچ جگ آج مرد بچ سچ روح سی سچ جگ بنیا جج انہوں اونکر لگ گیا آم اسی سنتھی بہت بدیار کے کرائی ہون کر کے بدیار دی کرنے جگ آد سچ جگ آد جج انہوں بول دی نہیں جگ آد سچ مطلب جار آد کرنے جج جگ آد سچ تو جگ آد سچ 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 جہ آد بچ جگ آد بچ سچ سچ آج بھی سچ آج بہت سار لوگ کہنے رب ہے نہیں دخوا رب رب بار کنتو پرتو رب دے پیار ہو ہے کوڑ بیٹھا آپ نے گرو گران سیو دی جوت ہے کوڑ آپ نے بلکل اندر آپ نے ہر دے چاہے وہ ہی کثہ کرا رہا وہ ہی سون رہے ہے وہ سے میر ہوئی ہے ساری تین دی گل وکھ رہی ہون دی بھی افسی بڑیائی دینے کسے نو بھی ایک کار رہا کسا جاؤ کوئی نہیں کار رہا جی اوپر چلے جائی ہے تو ہی نرنگ کار تن نرنگ کار تے تو بینا کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ تیری ساٹھ سے مہر ہوئی سچے پاچھا تو مہر کر کے سا نو ایک بڑیائی دی نمانے آن سان آن ساٹھے اور کئی گریو گربے کیڑے کرم روڑے پھر دیا اور کار پرکھو واج اس کیٹ پرستہ پاچھا کہنے کار پرکھ دی اس کیڑے پرستی اس طرح حکم ہویا اپنے آمنوں تے کیڑا لکھ دیا تو پاچھا کہنے ہم کیرے کرم سدگر سلائی کر دیا نام پرگاز گرنان سکار کہنے سگ نان کبیبان پاک کوکر لکھ دیا اپنے آپ پاک کبیر جی کہنے ہم کوکر تیرے دربار کیا ہم کرم نان نک کی رہے آپ پاک کش بنی ہے گے بہت شکر کر دیا مال کا ست ارب دنیا تھے تین ملے تھی ہاتھ موہی دکھیا تھی آئی سیوہ لینے سی جی پی سنگ برک کسی مہا پرک بجنان جنہ نے جنم لیا وہ پھر کوئی مہا پرک ہندے نے پار آشت پار شن جن پرک جن کبانیا نے سارے مہا پرک بڑی کرپا گرو گرن سی کرپا سچائی میں کہنے بڑے بھی ڈریا مہارا نے بجن کی روٹی میں دین یا روٹی دان چھتا کریں روٹی کسی نے دین بند دان آس کریں کریں روٹی پہاڑ جنگلہ 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 آس ہی پی سچ سر بیاپک بھی ہے مہارا جی جنگلہ دنیا پھر ختم ہو جان دی ہو تو نانک ہو سی پی سچ تانگلہ نانک صاحب کہنے ہو سی پی سچ ایسے طرح ہو سچ 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 روپ ہی ہو گا انہوں کوئی میٹر مالا نہیں ہے جنگلہ ایسا ہے نہ مرے نہ ہو گا گونے ہو ہو نہ ہو 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 جد وہ باہر گروہ ہے صدا سلامت ایسے بڑے بڑے ہو ہو ہے دنیا تے بچڑائیاں کر جنگلے رہیں پر گرو گرنس ہے اٹل جگو جگو اٹل دی ہے تو اس تو بھی گاں ہے جگو مک جان گے گرو گرنس ہے جگو جگو اٹل 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 جنگل جگتا ہے چار جگو کم دی رہ دے اب رہ مٹ ناس ہو جاوے گا ساتھ خند تیرا پرکاش ہی رہے گا گرو گرنس سہد آخر ساتھ خند پرکاش ہے پہلے پانچ سر پرکاش ہے جب میا میر نے بچن کی تا سی شیمے پانچ ہے بڑے ستکار چار مہارا کوڑے سو لاکے لیا رکاب پکڑی سی رون بڑے گیا پھر رکاب پکڑ پکڑ کے چار پایا مہارا آئیدہ سو لاہور دی گال شاہ جہاں بڑا اکھا ہویا تھی آیا چل لکے بڑا کھجیا کھپیا کہنے کیا تسی جی لوک رہے ہندو سکھے گرو نے تسی انہوں جا کے آن لینڈ گئے ہو چھڑڈ گئے ہو اور کھا پاؤ لے ہو ایک 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 آف پھر میاں میں بڑا گصہ آیا برہم جانی تھی پھر بی راست کہنا سوڑو شاہ جہاں راجہ ہوئے راست جی سمات لاکھ کسی جانے ہے نا بی سچ کھن دا درواز ایک کھول دینے ہو دو اے اللہ تعالیٰ آیا ہو سرشتی تھے جی دا اتھے پرکاچ ہون دا اتھے ہون دا ہون گرو گراند صاحب دا پرکاچ سچ کھن دے ویچ ہے سچ کھن نی کھنے ناظ نہیں ہو نا گرو گراند صدا سلام ترکی بانی ہے ایس کر کے مہارا نے اپنے مغل منطر در آئی پاور خدیش پہلے دن اج باکش شکی تا کھن دے ویچ جو مہارا نے گیان دیتا جو مہا مرکہ اندرس جو برہم گیانی اندرس جو رفضے پیار اندرس وہ ہی سنایا اپنے کھنوں کو گل آگے سنائی اپنے پریکٹیکل آج بھی سب کو سنو دا میں پریکٹیکل ایس کر کے کردہ ایک ماہی ہو جا دے تاکہ مہینوں بھی آپ سچائی مدہ لگ جا دے میں گلت گلت درس میں دوشی ہو آگا گرو گرو کا دیندار ہوں گا جی گلت گل کہی ہو آج کوئی ہو کہن گرو کا دیندار انہوں ایک وار جمد دوشی جان پینا جنہ مرضی جو لگ جی بندے بانی تے کنتو پرتو کردین انہوں جمد دوشی سم نے کھڑ نہیں پینا تا عرب راج لکھا دین نہیں پینا چاہ نئی وڈا اور نئی جور لالوے لیڑا بانی سجائی نو پرگٹ کرو صحیح کہو گا اولے اتے نانک صاحب نانک گرو گرو سنگ دی کرپا رہو صدا عید کر کے اپنا کوشش کریے جن نی تھا سکھا جو سون رہے نے کہا اور بھی میرا سارے ہم یہی رائے امرت شکن تو بھی سوال مول منطر کر لے سکھ امرت شکن تو بعد بھی سوال مول منطر کر لینا چاہید ہے جن جن جاد ٹیم ہے وہ پانچ لاک داس لاک شتی لاک تو ہم ایک کروڑ مول منطر کر مول منطر دے بھی آس جی طاقت ہے اے دنیا جتنہ لوگ کسے جتا گفت مان پرخہ نے بچھر کی تا سندگیانی کے بچھر خالصہ نے کوئی سنگ پچھ مڑا آش عبد کھا دے لئی آش عبد کھا دے لئی آش عبد عروج پچھن آجا کرے سات ہس کہ پائی سنگ سات جوڑ کے بینت یا کی سرے دیک گل دردیاں کہنے ہاں جی کہنے مول منطر کری جا بس میں تو پچھر آیا کر آیا شاہ دے یا کہا دے لئی آ کہنے جی نے مول منطر کر لیا ساری یہ چھامہ پوریاں کرتے مول منطر ہو دیا مول منطر ساریاں نہیں شروع بنی ہے اس کر کے بہت چکراج پہن دی جائے جو 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 جی شبداندہ بے آس بند کرنا چاہی دا یہ سارے بند کرنے ہی لگے ہوئے ہڑی ہڑی کہنے گردوارہ بھی بند کرنا چاہی دا ایک ایک دا جا آج میں گئی تھا تو دا مہار تا ہوں دا پر میں بنتی ہوں دا کیتی ہو یا چکی پاڑ جان پچی پاڑ جب جی صاحب دے جی روج کرے گا وہ کوئی مور چا نہیں اڑے گا پچی جب جی صاحب روج کری جاؤ پانچ بانی یا نتنے پانچ گرن تھی روج پڑو سار گروہ کرپا کن گئی سویسا ہمارا انہیں بخشش کیتی ہے سار گروہ پلہ جک نہیں معافی بخش کوئی کوڑا کہہ جی ہم معاف کرنا کوئی دلیل باری گل ہو ہے آپ پھر بچار بھی کر سکھنے آپ دے بچ سار گروہ کرپا کن سو پہلے سار گروہ جن سار تو بدھی وچ اپنا ہی بال دے کہ کثہ کروائی ہے جو کہہ جتا ہے پلہ جک نہیں معافی بخش سار سدکار جو تک سال سنئر سنگ پائی سر سنگ جی وہ بھی پہنچے ہوئے نے سنگ بڑے پراتر سنگ نے بھی پہنچے ہوئے نے سنگ پہنچی سار سنگ پہنچ کے تو کئی سنگ نہیں بھی پہنچ سکے سنگ سر بھی بہت پہنچ جان گے سدگلو کرپا کرن گے سار سنگ 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 ارداس کر جا کرو بس اے جڑی ارخانی تک سال آگے ارخانی سکھاؤنے سناؤنے جو گروہ ساں نے سیوہ دانا سیوہ لائی ہے سدگلو سیوہ سر دندے رہن اسی اپنا جیون سفلا کر سکیے سربط دے پلے لئے اپنا یہ کسا شروع کیتی سنسار اندر شانتی لئے کسا کیتی ہے جو میں رشی آڑا نے گروہ گرنس سیوہ دی کھوج کر کے ایک سو تیگ گرنس دی کر کے ایک دی 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 کر لیا اور ماسکو گروہ کھولی تھان بھی دی 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 اور گروہ کھولی گرنس سیوہ دی 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 سو سپریم بک سر سر دی 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 شروع مند کے بانی پڑی پیار صدقار سار سن سن س واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح